تو لاس پارٹ کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن چینگ ہانگ سیک کا لیڈر بننے کے لیے مان گیا تھا پر وہاں کی کچھ ایڈرز کو جن کا لیڈر بننا اچھا نہیں لگا تھا اس لیے ان میں سے ایک جن پر اٹیک کرتا ہے پر جن اس بندے کو بڑے ہی آرام سے ہرا دیتا ہے جس کے بعد دو لوگ جن کی بلیک لسٹ رانکنگ کا اندازہ لگانے لگتے ہیں ادھر ایک راجہ اپنے ایک خاص آدمی سے کہہ کر ٹاپ ٹین سیک کے لوگوں کو ملنے کے لیے بلواتا ہے اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں جن لیڈر کے بیٹے اور اس ایڈر کے ساتھ وہاں راجہ والی جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہلے سے ہی ایک سرونٹ ان سب کا ویٹ کر رہا تھا تب ہی جن بولتا ہے کہ یہاں کے گھر تو بڑے سمپل سے ہے اور ہم یعنی ٹاپ ٹین سیک والے لوگ یہاں پہ رہیں گے جس پہ وہ سرونٹ جن سے کہتا ہے کہ آپ سب کو یہاں پر صرف پندر دن کے لیے رہنا ہے ساتھی ہمارے راجہ نے آپ سب کے رہنے کا بھی انتظام کر دیا ہے جو بلکل پرفیکٹ تو نہیں ہے پر ایک اچھے خاصے گھر کی طرح ہے اس کے بعد وہ سرونٹ جن کو اس کے روم تک لے جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر لیڈر کا بیٹا تھوڑا نراش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سرونٹ اس پہ بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا تھا تو ایلڈر لیڈر کے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہاں پر تیان زاؤ سیک کے لوگ بھی آنے والے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے اس لیے لیڈر نے جان بوچ کے جن کو ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمارے ساتھ بھیجا ہے یہ سنکے لیڈر کا بیٹا کہتا ہے کہ میں ایک دن طاقتور بن کے دکھاؤں گا تاکہ ہمیں بھار کے لوگوں سے پروٹیکشن نہ لینی پڑے ادھر وہ سرونٹ جن کو ایک ٹاور کے بارے میں بتانے لگتا ہے جو کہ اس کے اکارڈنگ بہت ہی خاص تھا پر جن کو اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا جس پہ وہ سرونٹ جن کو بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں بس ایسا ایک لوتا ٹاور ہے اور یہ ٹاور سوٹ ڈائنیسٹی کے پہلے سے یہاں پر ہے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہیون سے آیا ہے یہ سنکے جن اپنے من میں سوچتا ہے کہ کیا یہ ٹاور یہاں سے بھار نکلنے کا کوئی راستہ تو نہیں اس کے بعد جن سرونٹ سے کہتا ہے کہ میں ابھی ایک ووک پر جا رہا ہوں اور اگر لیڈا کے بیٹے کو میری بہت زیادہ ضرورت ہو تب ہی مجھے بلانا اسی سمیں لیڈا کا بیٹا جن کو چلا کر بتاتا ہے کہ آج رات ٹاپ ٹین سوٹ سیک کی میٹنگ ہے لیکن جن اس کی بات نہیں سنتا اور آگے نکل جاتا ہے رات میں جن اس ٹاور کے بارے میں انفومیشن اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی اسے انرجی کا احساس ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی خاص آئیس سے آس پاس دیکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ انرجی ایک پیسٹری شاپ سے آ رہی ہے اس لیے جن اس کے اندر چلا جاتا ہے جہاں اندر جانے پر شاپ کا اونر جن کا ویلکم کرتا ہے اس کے بعد جن اس انرجی کو محسوس کرتے ہو اپنی ٹیبل کی طرف جانے لگتا ہے تب ہی وہ شاپ کے اونر کی بیٹی سے ٹکرا جاتا ہے جو گرنے ہی والی تھی پر جن اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بچا لیتا ہے تب ہی اس لڑکی کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کر چلنا چاہیے جس پہ وہ لڑکی بولتی ہے کہ جن مجھ سے جان بوجھ کے ٹکرایا تھا اور یہ کہہ کے وہ گسے میں اپنے کام کے لیے کچن میں چلی جاتی ہے اس کے بعد اس لڑکی کی ماں جن کو پوچھتی ہے کہ تم کہاں بیٹنا پسند کرو گے تو جن ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اسے وہاں ایک ماسک والی لڑکی دیکھتی ہے اس لیے جن اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے جو وہی لڑکی تھی جسے ہم نے لاس پارٹ کے اینڈ میں دیکھا تھا اب اس لڑکی کی ماں جن کے لیے پیسٹریز لے کر آتی ہے تو جن پاس بیٹھی اس لڑکی کو پیسٹریز آفر کرتا ہے لیکن وہ لڑکی جن کو اگنور کر کے دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر شاپ کے اونر کی بیٹی جن پہ ہستے ہوئے اس کا مزاق اڑانے لگتی ہے ادھر دوسری طرف لیڈا کا بیٹا اور وہ سرونٹ جن کو گھور رہے تھے ادھر جن اپنی تلوار کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اس نے چینگ ہانگ سیک کی ٹیکنیکز کو استعمال کر کے اپنی پاور بڑھا لی ہے تب ہی وہ لیڈا کا بیٹا اور وہ سرونٹ یہاں آ جاتے ہیں جس پہ جن ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تو لیڈا کا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ آج میٹنگ میں ٹینکز یا باؤ کے سیک ماسٹر نے تمہیں کل بات کرنے کے لئے انوائٹ کر رہا ہے جو کی ایک تلوار بنانے والی فیملی ہے اس لیے تمہیں کل اکیلے ہی جانا چاہیے تب ہی وہ سرونٹ جن سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے اس فیملی کی ایک لڑکی پریوں کی طرح سندر ہے ساتھی آپ بھی بہت ہینڈسوم ہو اور اس لیے آپ اسے پٹا لینا یہ سن کے جن بولتا ہے کہ میں ریلیشنشپ وغیرہ میں اچھا نہیں ہوں تب ہی وہاں ایک بندہ آکے شاپ کے اونر پر اٹیک کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے جسے وہاں دیکھ کر شاپ کے اونر کی بیوی اپنی بیٹی کو چھپنے کے لئے بولتی ہے کیونکہ وہ بندہ اسی لڑکی کو لے جانے آیا تھا اب اس بندے کو وہاں دیکھ کر جن لیڈر کے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جس پہ لیڈر کا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ یہ بندہ نائنٹینٹ رینگ پر ہے ادھر شاپ کا اونر اس بندے سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کو کیوں لے جانا چاہتے ہو وہ تو بس سولہ سال کی ہے جس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے سوتیلے فادر کو تمہاری بیٹی پسند ہے اور تمہارے لیے یہ بھی اچھا ہے کیونکہ میرے فادر راجہ کو جانتے ہیں یہ سن کے شاپ اونر کی بیوی اس بندے سے بولتی ہے کہ تم بہت برے انسان ہو جس پہ وہ بندہ گصے میں اپنی تلوار سے شاپ اونر کی بیوی پر اٹیک کرتا ہے جسے دیکھ کر وہاں بیٹی ماسک والی اڑکی اپنا ہتھیار بہار نکالنے لگتی ہے پر اس سے پہلے ہی جن اس بندے کا اٹیک روک جکا تھا اور اس کے بعد جن اس بندے پر اٹیک کر کے اسے شاپ سے بہار فیک دیتا ہے جس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ تم جانتے بھی ہو کیمہ کون ہوں جس پہ جن اسے کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں بگار رکھا ہے اس لئے تم صرف ایک اٹیک سے تو سدھروگے نہیں یہ سدھ کے وہ بندہ گصہ ہو جاتا ہے اور جن پہ اٹیک کرنے آگے بڑھتا ہے پر جن اس بندے کے سبھی اٹیکس کو بڑے آرام سے روک رہا تھا تب ہی جن اس بندے کو ہوا میں اچھال کے اس بندے پر اپنی سپیرٹ برٹ چے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ دور جا کے گرتا ہے یہ دیکھ کر لیڈا کا بیٹا اور وہاں کھڑے باقی لوگ چوک جاتے ہیں کیونکہ یہ چینگ ہانگ سیک کی ڈیوائن ٹیکنیک تھی جسے جن نے بہت جلدی سیکھ لیا تھا اس کے بعد جن اس بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ بندہ جن سے کہتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو تب ہی جن اپنی تلوار اسی بندے پر چھوڑ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی ختم ہوتا ہے